لیگل ٹریننگ سنٹر پر سب بھائیوں کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اپنے عظیم استاد استاد محترم جناب متحر شاہ صاحب کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بوسٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں بیک اپ کرتے ہیں اور آج حال کے نہ ہونے کے باوجود یہ ان کی ہدایت اور ڈائریکشن پہ یہاں پہ شروع کیا گیا ہے مین لیکچر شاہ صاحب کا اوگار لیمیٹیشن ایکٹ پہ جیسے پہلے کانٹینیو ہے تو آج شیخ افتخار آمد کانونی صاحب سینئر ہمارے جو ہیں انہوں نے لیکچر دینا تھا پریڈنگ پہ تو ان کی پھر طبیعت ناساز تھی جس وجہ سے وہ نہیں آسکے وہ اگلی دفع آئیں گے اور کنزیومر کوٹیکشن ایکٹ پہ چونکہ یہ اویرنیس کا سیشن چل رہا تھا اسی کو کانٹینیو رکھتے ہوئے دس پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں اس سے پہلے پہلے میں اسی کنزیومر کو آپ سے شیئر کروں گا اس میں ہم نے پہلے سب بانیوں سے پیچھے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو بازار میں بکتی ہے ہر وہ چیز جو آپ خریدتے ہیں بسکٹ سے لے کر کار تک سویٹر سے لے کر آپ لپسٹک تک کوئی چیز بھی ایسی ہے جو آپ خریدتے ہیں اس کا آپ اگر اس کی منفیکچرنگ میں ڈیفیکٹ ہے اس کی ورنٹی میں ڈیفیکٹ ہے لکاندار نے وہاں پہ ڈسکلوئیر نہیں کیا اس میں ڈیفیکٹ ہے کسی قسم کا بھی ہے تو یہ ایک اویرنیس ہے یہ آپ لوگوں نے لوگوں تک پہنچانی ہے اگر یہ کنزیومر تک پہنچے گی تو پھر یہ آپ کے کیسز بھی شروع ہوں گے اور یہ کیسز اس لیے شروع ہونے چاہیے کہ آپ کے رائٹ ہیں کہ آپ کو ایک کوالیٹی کی چیز ملے آپ کا یہ حق ہے کہ دکاندار آپ کے ساتھ چیٹنگ یا فراد نہ کرے تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں یہ ساری پہلے ہو چکی ہیں کچھ کیسز بھی ڈسکس ہو چکے تھے اب لوگ کی بابت بات کرتے ہیں کہ یہ کنزیومر پروٹیکشن ایک 2005 میں یہ پنجاب میں آیا کے پیکی میس سے پہلے آیا اسلام آباد میں آیا سندھ میں آیا بلوچستان میں آیا سارے صوبوں میں آیا اور یہاں 2005 میں آیا اس کے آٹھ پارٹ ہیں ایک ایک پارٹ سے آپ سے تھوڑا تھوڑا انٹرڈکشن آپ سے شیئر کرتے جائیں گے پہلا پارٹ یہ ہے جس میں پریلیمیری ہے پری ایمبل ہے اور ڈیفینیشنز ہیں وہ ڈیفینیشنز آپ کو ہر صورت ہر سٹیج پر پڑھنی پڑھیں گی کہ مینوفیکچرر کی کیا ڈیفینیشن ہے کنزیومر کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس ایکٹ کی اور باقی اپلیکیبیلٹی بھی جتنی ہیں وہ ساری آپ کو ایک دفعہ پڑھنے پڑھیں گی جب بھی کنزیومر کے لیے آپ آئیں گے سیکنڈ اس کا پارٹ جو ہے وہ لیابلٹیز ہے لیابلٹی ہے ڈیفیکٹ کا ہے اور یہ لیابلٹیز کیا ہیں لیابلٹی فار ڈیفیکٹ پروڈکٹ میں لیابلٹی اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کی بابت ہے اور اس کے بعد اس ڈیفیکٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ڈیفیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی پروڈک کی کنسیکشن میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے اس کی کمپوزیشن میں ڈیفیکٹ ہے اس کی منفیٹسنگ میں ڈیفیکٹ ہے یا اس کی جو جو چیز اس پہ لکھی گئی ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو ڈیفیکٹ کے لیے آپ کنزیومر کوٹ میں بھی آ سکتے ہیں اس کے دو فورم ہیں فسٹ اس کا فورم یہ ہے کہ کنزیومر آثارٹی ہے جو ڈی سی ہے اور ایک کنزیومر کونسل ہے پراوینشل یا پراوینس میں ہے آپ وہاں کے لیے لیگل نوٹس کی ضرورت نہیں وہاں ویسے درخواب دے سکتے ہیں اس کے ڈیفیکٹس کی بابت آپ کو تو ڈیزائن میں ہے اس کی کسٹیکشن میں ہے اس کی کپوزیشن میں ہے اس کی ایڈکیٹ وارنن میں ہے اس کی اگر کوئی ایکسپریس ورنٹی ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کے لیے آپ کوٹ میں آ سکتے ہیں صحیح کے لیے ہے کہ ڈیفیکٹ اس کی سکشن کیا ہے اس لیابیلیٹیز کے لیے سکشن چار سے شروع ہوتا ہے اور چار سے آگے اس کی ڈیفیکٹ ڈیزائن کے علاوہ جو ڈیفیکٹ ہیں وہ وارننگ فرم کرنے تو کوئی گیس کی ایمپلائیسز ہے تو اس کے لیے وارننگ کی گروہ بھی یہ لکھی ہوگی چاہیے پھر اس کو اس طرح آت نہیں لگانا اس کو یوز نہیں کرنا یہ ساری چیز ہیں یہ اسی نوعاتی میں اور اس کا سیکنڈ پارٹ اسی ڈیفیکٹ کی بابت ہے تھرڈ پارٹ تھرڈ پارٹ جو ہے وہ فارٹی یا ڈیفیکٹ سرسز کے لیے کہ سرسز اگر آپ کو کوئی پروائیڈ کرتا ہے اور ان میں اگر فارٹ ہے تو وہ اس کی بابت ہے جس میں آپ پروائیڈر سنی بھی لیابل تو ایک انزومر فارڈ ڈیمیج پرکسیمیٹلی کاز بائی دی پرویین سرسز دیت ہیو کاز سٹینڈر آف پرویین آف سروسز یہ ہے ویرہ سٹینڈر آف پرویین آف سروسز ریگولیٹڈ بائی دی سپیشل لاغ پرویینشل اور فیڈرل سٹینڈر آف سروسز شیل بڑی دی سٹینڈر لیڈ بائی سچ لاغ اور اس کی سروسز میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی اگر فارٹ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کوٹ میں آ سکتے ہیں تھرڈ اس میں ہے کہ اس کی ریسٹرکشن اور گرانڈ آف دیمیجز کہ یہ یہ ریسٹرکشن ہے کہ تو اس کی اگر دیمیج کے لیے وہاں سروسز پرویائیڈ کر کے یہ لکھا نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے خلاف آپ نہیں آسکتے ہیں اگر لکھا گیا تو اس کے خلاف بھی آسکتے ہیں اور یہ تھرڈ پارٹ جو ہے یہ آرائزنگ آل فرام دا فالٹی سروس ہے جو مینوفیکچرر کی اوبلیگیشن کہ وہ کیا کرے گا وہ پرائیسز جو ہے وہ اگزیبٹ کرے گا کہ وہ لگائے گا کہ یہ پرائیسز ہیں اس کا سیکشن 11 ہے کہ ہر دکاندار کی یہ ڈیوٹی ہے مسکت سے لے کر الیکٹرونک کی مینوفیکچرنگ تک کہ وہاں ایک قیمت کی پرائیسز کی لسٹ وہ اگزیبٹ کرے اگر نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی آپ آسکتے ہیں سیکشن 11 اور 18 ہے اس پہ آر ریسیٹ ٹو بھی ایشیو کہ کوئی بھی چیز اگر بیچی جاتی ہے کہ اس کی ریسیٹ ضروری ہے اور وہ ایشیو نہیں کرتے تو وہ پرچیزر کے لیے منڈیٹری ہے کہ اس کے ڈیٹ آپ سیل اس پہ لکھی جائے اس کی ڈسکرپشن آپ گرز اس پہ لکھی جائیں اور اس کے علاوہ اس کی پرائیس گرز لکھی جائیں اس کے علاوہ جو ہے اور اس پہ اگر وہ چیز ریفنڈ ہونی ہے کسی فالٹ کی وجہ سے تو وہ بھی اس میں لکھی جانی چاہیے یہ ساری چیزیں اس کے کنزیومر پروٹیکشن ایڈ کے پارٹ جو ہے فور میں فال کرتی ہیں اس کے بعد ہیں انفیر پریکٹسز یہ اس لیے سکتے ہیں اب پاور آف 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 دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی تو پھر بھی آپ آسکتے ہیں یا پرٹیکلر اس کی کائن نہیں پرٹیکلر سٹینڈر نہیں پرٹیکلر پرٹیکلر جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ہے تو اس کے خلاف بھی آف آسکتے ہیں اور ریکوزٹ سکل جو کسی چیز کی سروس لیتے ہیں تو اس میں نہیں ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کوٹ میں آسکتے ہیں یا کوئی سپانسر شیپ ہے اپرووال ہے انڈورسمنٹ ہے اس کی پرفارمس ہے اس کے ٹریکٹریسٹک ہیں اس میں بھی آپ آسکتے ہیں یہ آپ کو ایک دفعہ انفیر پیکٹسز کا چپٹر دیفیکٹی کا چپٹر اور سروس کا تین او چپٹر ملا آپ کو وہاں پہ اپنی ڈسکلوئیر نہیں کرتا ریٹلس کا تو آپ ڈی سی کو درخواست دے سکتے ہیں آپ کا مطلب یہ کہ آپ کا کلائنٹ دے گا کیس یہاں پہ ایکزی نہیں کی ہوئے اور کی ہوئے تو اس کے خلاف یہ آکے بیش رہا ہے تو وہ آثارٹی اس کو پچاس ہزار تک کرمانا کر سکتی ہے لیکن نورملی جب آثارٹی کے پاس آتا ہے تو آپ کو لیگل نوٹس کی ضرورت نہیں ہے آثارٹی اگر سمجھتی ہے کہ لیگل نوٹس کے لیگل نوٹس دے گا اور لیگل نوٹس میں کیا ہوگا لیگل نوٹس پھر آپ کو جانا ہوگا کہ اس کا ڈیفیکٹ کیا ہے اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کی گھرنٹی کیا ہے اس کی ریکوئرمنٹ کیا تھی جس میں فالٹ تھا وہ آپ لکھ کہ آپ نے یہ چیز میرے کلائن کو دی اور اس میں یہ فالٹ ہے آپ نے یہ سرویس پروائیل کی لیکن یہ سرویس جو تھی آپ اس پورا نہیں اترتے یا اس کے ڈیمیجز یہ یہ ہوئے ڈیمیجز آپ چار پانچ قسم میں کلائم کریں گے ایک تو پروڈکٹ کا جو پرائیس کا ہے دوسرا اس پروڈکٹ کے کن سکونسز میں جو آپ کا ڈیمیج ہوا ہے اس کے جلنے سے کیس یہ ہوا تھا کہ کسی ساتھ کی بیٹی کی شادی تھی تو اتنے لوگوں کو وہاں پہ جنریٹر چلانے کی اتنے اخراجات ہوئے UPS کی وجہ سے اس کے اور اپلائن سے جل گئے تو وہ سارے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جتنے اس کے ان سیکنسز جو دیمیج ہوئے وہ بھی لکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو دو سال تک سزا بھی دے سکتے ہیں یہ آپ لیگل نوٹس دیں گے ایک سادھا کابز پہ اور اس کے بعد لیگل نوٹس کے لیے اگر ورنٹی ہے ایک سال کی تو اس کے بعد آگ نہیں آسکتے اس کے اندر آئیں گے جب دیفیکٹ ہوئے ہے سیول کے سارے بکلا جو یہاں میرے بائی بیٹھے ہیں سیول اس کے اندر اندر آپ لیگل نوٹس دینا ہوگا جب آپ کی چیز جائم جوی ہے اور لیگل نوٹس پندرہ دن کے اندر اور لیگل نوٹس سے تیس دن کے اندر آپ میں کوٹ میں آنا ہے یہ دو چیزیں اہم ہیں اس میں لیگل نوٹس کی فارمیٹ آپ سب میں تقسیم کر دی جائے گی وہ سمپل ہے کہ میں بطور وکیل آپ نے وقل کی آپ کے لیگل نوٹس دیتا ہوں کہ اس میں یہ یہ دیفیکٹ ہے اور اس کی ہی دیس دیگر کر اس کو لیگل نوٹس دے دیں گے اور آسان سا کام ہے یہ سمپل آپ آدمی کی لیگل نوٹس دے سکتا ہے اس کے لیگل نوٹس کے تیس دن کے اندر یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو کوٹ میں آنا ہوگا اور کوٹ میں آنے کے بعد عدالت جو ہے وہ اس کو طلب کریں گی طلب کے نہاں جب آپ نے پلیٹ دائر کرنی ہے تو اس میں لیگل نوٹس بھی ساتھ لگانا آپ نے ارتنالیجمنٹ بھی ساتھ لگانا ہے جس کا آپ نے بیگل نوٹس دیا تھا آپ نے رسید بھی ساتھ لگانا ہے اور اس کے ریلی جتنی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں وہ سارے آپ نے لگانا ہے اگر کوئی رپورٹ ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے اگر نہیں آپ کے پاس اختیار کیا ہے لیگل نوٹس کے بعد سیکشن ٹونٹی فائی جس کتاب آپ کلین فائل کرتے ہیں یہ بڑا چھوٹا سائٹ پہ اتنا لمبا نہیں ہے اس کی جو سیکشن ہیں وہ تقریبا آپ تھائی نائن ہیں اور تھائی نائن چیزیں آپ کو پڑھنے میں کوئی دشوار کسی سٹیٹ پہ ہو سکتی ہے اور لائر کی وہ پہ فیس بھی آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے اس میں ون ون پوزیشن ہے کہیں اس میں لوس والی پوزیشن نہیں ہے اور اس کے کیسز کے لیے آپ کو بتا دیں کہ جو آپ لے کے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے جس میں لیگل نوٹس بھی پڑھ ہے اور کمپلیٹ جو آپ فائل کرتے ہیں اس کا پورا سٹکچر بھی پڑھ ہے انتہائی آسان کام ہے جس میں اس لے وہاں سی پی سی اور بی پی سی اس پی لاغو ہوگی لیمیٹیشن ایکٹ اس کو لاغو نہیں ہوگا باقی سارا پرویسٹ ہوگا جہاں آپ کے تلیم کو ڈینائی کہہ جاتا ہے وہاں پرویسٹ ہوگا ایویڈنس آئی دی تو میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایک دفعہ سارا پڑھ کے جناب پرویز اکبال سپرا صاحب کو بھی اور ہماری اس بجے کے بعد پہنچیں گے جب شاہ صاحب کلیکچر ختم ہوگا تو اس کے بعد آگ تو وہ بھی دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ ہوگی اس سے earning بھی ہوگی learning بھی ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی پوئٹ آگی ہوگی ہے کہ جو چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم میں سننگیں اس لیے آپ کی لوگوں کی rights کی rights کے protection کے لیے کان پرامل گیٹ کیا گیا ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے